بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی نیو ٹیٹوریل میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں آج کی ٹیٹوریل میں ہم سیکھنے والے ہیں لنکڈین سرچ ریزرٹس کو سکراب کرنا ٹھیک ہے مطلب کہ لنکڈین کے اوپر پہلے ہم دیکھتے تھے کہ پروفائلز کو ہم ون بائی ون مینولی جا کے ان کا فرسٹ نیم لاسٹ نیم دیٹیلز وغیرہ سکراب کرتے تھے لیکن آج کی ٹیٹوریل میں ہم اسی چیز کو سیکھیں گے کہ آپ آٹومیٹیکلی کس طرح اس پروفائلز کو سکراب کر سکتے ہیں لنکڈین کے سرچ ریزرٹس کو کیسے سکراب کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو کافی ہیلپل رہے اگر آپ ڈیٹا انٹری سیکھنا جاتے ہیں یا کرنا جاتے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکراب کر لیں ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہی تو سٹارڈ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ٹیٹوریل تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی لنکڈین کے اوپر آ چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں ایک ایکسٹینشن انسٹال کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو پہلے ہم وہ ایکسٹینشن دیکھ لیتے ہیں باقی کا کام ہم پھر دیکھتے ہیں تو اپنے سمپل گوگل پہ آنا یہاں پہ آپ کو گوگل ایپس کی اوپر یہ ایکسٹینشن نہیں ملے گی اس کے لئے آپ کو سمپل ایک ویب سیٹ کے اوپر جانا پڑے گا جو کہہ لنکڈین ہیلپر ٹھیک ہے لنکڈین ہیلپر ڈاٹ کام سلیش ڈاؤنلوڈ اس لنک کے اوپر آوگے جب آپ تو یہاں پہ اس کو آپ کو اس ایکسٹینشن کو انسٹال کرنے کی کمپلیٹ ڈیٹیل ٹوٹوریلز میں بتا دی گئی ہے دیکھیں ٹھیک ہے آپ ان ٹوٹوریلز کو پہلے دیکھ لیں ٹوٹوریلز کو دیکھنے کے بعد اوپر آپ کے پاس ایک اوپشن ہے کلک ٹو ڈاؤنلوڈ جیسی آپ اس کے اوپر کلک کروگے تو آپ کے پاس یہ ایکسٹینشن ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور آپ اس ویڈیوز کو دیکھیں کہ آپ نے اس ایکسٹینشن کو انسٹال کیسے کرنے تو پھر آپ اس کو انسٹال کرنے ایسی لی ٹھیک ہے تو جب آپ اس ٹول کو انسٹال کرلوگے تو آپ نے سیمپل اپنے لنکڈین کے اوپر آنا ہے جو بھی آپ کے سپیسیفک کیوڈز ہیں جن کے اوپر کلائن نے آپ کو کہا ہے کہ یہ والی پروفیل سکرائب کرنے ہیں سیمپل آپ یہاں پہ آ کر وہ سرچ کروگے تو سیمپل میں پہلے پیپل آپ کمپنیز اور پیپل دونوں کے ڈاؤنلوڈ سکرائب کر سکتی ہیں اس ایکسٹینشن کی مدد سے میتھڈ سیم ہی رہے گا ہم دیکھیں گے سیمپل پیپل کا اگر ہم کمپنیز کا بھی دیکھیں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں آپ کو سیمپل پیپل کا کر کے دکھاؤں گا کمپنیز کا آپ خود ٹرائی کیجئے گا میں ہلکا سا آپ کو گائیڈ کر دوں گا اگر پھر کوئی پروبلم آتی ہے تو ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے اپنے فیس بک پیج کے اوپر اور اگر تب بھی تک آپ نے مارے فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو ابھی جا کے لائک کر لیں اس کی اوپر میں اپ ڈیٹ رہتا ہوں ٹوانٹی فور ہارڈز جیسی بھی آپ کو ہلک بھی ضرور ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہ ہلپ پروائیڈ کر سکوں ٹھیک ہے تو سیمپل میں یہاں پہ پیپل پہ کلک کروں گا یہ آپ ڈیکل یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں اپنے کیورڈز جس کے اوپر مطلب آپ کو جن پروفائلز کے پاس یہ ڈیٹا انٹری کی پروفائلز اپن ہو چکی ہیں ٹوٹل بارہ سو ریزلٹس ہیں مطلب جو کہ ڈیٹا انٹری کی میں کا کام کرتے ہیں یہ آپ کے پاس پروفائلز آ چکی ہیں اب ہمیں ان پروفائلز کو سکرائپ کرنا ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم اس کو ون بے ون اوپن کرتے تھے پھر جا کے اس کا ڈیٹا سکرائپ کرتے تھے لیکن اس ایکسٹینشن نے آپ کا کافی کام آسان کر دی ہے آپ ایک ہی بار میں جس نے آپ کو ڈیٹا چاہیے آپ سکرائپ کر سکتے ہیں تو سیمپل یہ کرنے کے بعد اپنا سرچ ڈیٹس پیج اوپن کرنے کے بعد آپ نے سیمپل یہ نیچے آپ کو رائٹ بوٹم کے اوپر یہ اس کا ڈریکن لنکڈین ہیلپ پر ڈریکن میں یہ اوپشن اذر آ رہا ہے سیمپل آپ اس کو کسی کہیں بھی ڈریکنڈ روپ کر سکتے ہیں ایکسٹینشن کو ٹھیک ہے تو سیمپل میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو آپ کے پاس یہ ایسا انٹرفیس آ جائے گا اس میں ایسی کوئی بھی مطلب سیٹنگز نہیں ہے جو کہ آپ کو سمجھائی جائیں اس میں ایکسٹینشن میں کوئی بھی ایسی کوئی ڈیفیکٹ سیٹنگز نہیں ہے جو آپ کو سمجھائی جائیں سیمپل آپ نے ریڈہ سکرائپ کرنے کے لئے یہ ویڈیو ٹوٹوریل اینڈ یوزر مینوول یہ آپ کے پاس چیز ہے تو اس کے آگے تین لائنیں نظر آ رہی ہیں سیمپل آپ نے ان پر کلک کرنے ابھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی یہ آل کے اوپر ہے یہ اوپر ٹوپ پہ ٹھیک ہے جب آپ کمپنیز کا دیڈہ سکرائپ کرو گے تو آپ نے سیمپل یہاں پہ کمپنی سیلیکٹ کر لینے تو باقی سارا ڈیٹا اسی طرح سکرائپ ہوگا جیسا ابھی ہم کریں گے تو یہ آل پہ ہے تو ابھی آپ نے پروفائلز کو ایکسٹریکٹ کریں گے تو یہ آئے پروفائلز ایکسٹریکٹر ٹھیک ہے تو آپ نے سیمپل اس کے اوپر کلک کرنے اس کے بعد آج کی آپ کے پاس تین اوپشن پر کلیکٹ ایکسٹریکٹ ایکسپورٹ ابھی ہم کلیکٹ کے اوپر ہیں اس کے بعد یہ آپ کو کہلی لسٹ آپ نیو لسٹ بنا سکتے ہوں یہاں پہ میں نے آل ریڈی بنائی ہوئی ہے ڈیمو کے نیم سے آپ یہاں پہ کلیٹ نیو پہ کلک کرو گے تو آپ کی نیو لسٹ بان جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جی آپ کریں گے کلیکٹ کونٹیکٹس پہ کلک تو اب یہ کونٹیکٹس میں تو آپ کرو گے جب آپ کونٹیکٹس پہ کلک کرو گے تو یہ پروفائلز کو کونٹیکٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا مطلب سکرپ کرنا سٹارٹ کر دے گا ٹھیک ہے تو ابھی آپ تھوڑا سا ویڈ کر لیں جتنی آپ کو پروفائلز سکرپ کرنی ہے آپ اس اپنے حساب سے کر سکتی ہو تو یہ ہو چکی ہے ہمارے پاس ٹوٹل پروفائلز سکرپ تو اب ہم اس کو سٹوپ کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک پیج ہو چک ہے یہ سیکنڈ پیج کیو پر ہے تو جو ہمیں انکویک اب پڑی ہیں نائنٹین نائنٹین ٹھیک ہے نائنٹین پروفائلز جو ابھی ہم نے سکرپ کی ہیں اس کے بعد آپ نے سیمپل کرنا کی ہے ویو کولیکٹیڈ کہ جتنی پروفائلز ہم نے کولیکٹ کی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں اگر ان میں سے کوئی فیگ یا مطلب کوئی ارلیونٹ ہے تو آپ سیمپل اس کو یہاں سے ریمووو کر سکتی ہو تو یہ آ چکی ہیں ہمارے پاس وہ پروفائلز جو ابھی ہم نے سکرپ کی ہیں دیکھیں یہ کچھ کے پروفائلز نیشو ہو رہی ہیں آپ سیمپل ان کو ریمووو کر سکتی ہو ریمووو کرنے کا سیمپل سا ہے میتھل ان کو سیلیکٹ کرو گے یہاں سے سیلیکٹ کرو گے اس کو اور اس کے بعد یہ نیچے اوپر آپ کے پاس اپشن ہے موووو سیلیکٹی ٹو ایکسکلیوڈڈ لیسٹ سیمپل آپ اس کو کلیک کرو گے اور یس آپ نے سیمپل جانا ہے نیکسٹ ایکسٹریکٹ کے اوپر اور نیچے آپ کو اپنا ٹائم سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ جلدی سے جلدی یہ پروفائلز کو سکرپ کر سیں گے تو ٹائم اور سیٹنگز پہ آپ کلیک کرو گے یہاں پہ یہ میں نے آلرہیڈ سیٹ کیا ہوا ہے جب آپ فرس ٹائم اوپن کرو گے تو یہاں پہ 30 سیکنڈ ہوگا اور یہاں پہ 50 سیکنڈ ہوگا تو آپ اس کو اپنے حساب سے مینیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہاں دکھے ریسٹ ٹائم اوٹسکلنگ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھے 30 and 600 تو میں اس کو اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے اس کا ٹائم منیمم کر دیتا ہوں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو سیف کریں گے کوز کریں گے اور کریں گے کلک ایکسٹریکٹ collected profiles ٹھیک ہے سیمپل ہم اس پہ کلک کریں گے تو اب جتنی بھی ہم نے profiles collect کی تھی اب یہ ان کا data scrap کرنا start کر دے گا اب یہ one by one profile کو open کرے گا اس میں جا کے اس کی main اس کی ساری profiles کو scrap کر دے گا اب آپ wait کر لیں اگر آپ کے internet کی speed زیادہ ہے تو آپ کا ٹائم کم لگے گا میرے پاس internet کی speed کم آ رہی ہے تو مجھے سوڑا سا wait کرنا پڑے گا تو ملتے ہیں ان profiles کو scrap ہونے کے بعد ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ادھر automatically scrap کر رہے اور یہاں پہ آپ کو show کروا رہے کہ کتنی یہ scrap ہو جائیں دیکھیں extracted in current period 0 ہے ابھی جیسے یہ profiles کو جتنی profiles کو scrap کرتا جائے گا یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا جائے گا ٹھیک ہے تو جب کمپلیٹ ہو جائیں گی تو end پہ آپ اس کو stop کر کے اپنے results کو export کریں گے تو ہم نے total دیکھیں total 6 profiles extract کر چکے اب تک تو ہم simple اس کو کرتے ہیں stroke profiles extraction آپ کو جتنی profiles extract کرنی آپ same method سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ simple کرنا ہے export پہ کلک تو جیسے آپ export پہ کلک کروگے تو آپ کے پاس نیچے option ہے delimiter تو simple آپ اس پہ کلک کروگے تو یہ google sheets ٹھیک ہے already extracted google sheets سکتے نے select رکھنا ہے اس کے بعد download csv file پہ klik کرنا تو آپ کی file download ہو جائے waiting building file اور اس simple ہم اس کو open کر کے check کر لیتے ہیں ایک بار تو یہ دیکھیں یہ آپ کی file آ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ آگی اس کی id اس کے بعد full name email اگر email ہو گا تو یہ scrap کر دے گا ورنہ جیسے ام نے دوسری extension میں آپ بتائی تھی آپ extension سے extract کر سکتے ٹھیک ہے یہ profile url آ چک ہے یہ first name آ چک ہے یہ last name ہے اس title ہے ٹھیک ہے یہ student کا کچھ ہے اس کے بعد avatar مطلب اس کی profile photo location آ گی اس کے بعد address آ گیا اس کے بعد birthday summary یہ کافی سارا data scrap کار کار دے گا دیکھیں organization کس organization میں کام کر رہا data entry کا امی select data entry organization organization start کر دیٹ یہ پہ ہے اب یہ کام کر رہا ہے نہیں present کام کر رہے دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ اور بھی کافی سارا data یہ آپ پہ دے گا نکال کے ٹھیک یہ دیکھیں forward skills industry مطلب کافی data آپ یہ یہ پہ نکال کے دے گا interest دیکھیں یہ interest اس کے کس چیز میں interest ہے وہ یہ دکھائے گا اور یہ دیکھیں education details آپ یہ یہ نکال کے دے گا complete یہ main چیزیں ہیں جو client کو چاہیے ہوتی ہیں اور یہ جو اب extension دیکھی ہے اور جو اب ہم نے extension دیکھی ہے وہ سارا وہ ہی کام کرتی ہے جو ہمیں چاہیے باقی آپ data اس میں delete کر دیں جو آپ کو نہیں چاہیے جو آپ کے کام سابیت ہو سکتی ہے اگر آپ linkedin کی profiles کو سکرائب کرنا چاہتے ہیں آٹومیٹیکلی مطلب پروفائل کے linkedin کے search results میں جو پروفائل ہوتی ہیں اس extension کے مدر سے سکرائب کر سکتے ہیں اس extension کے اور بہت زارے فائد ہیں آپ خود اس کو use کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کے لئے یہ کتنے فائد مند ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو آج کے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے کافی الف رہی ہوگی تو ملتے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ نیکے بات